اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اپنے آپ کو بچانے میں پوری طرح سے کامیاب ہوئے اور وہ بریبئے لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ واقعہ کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تھا اور یہ شہر میں پھیل گیا تو جب شہر میں پھیل گیا تو جو عورتیں تھی یعنی اس عورت کی جو سہیلیاں کہہ لیجئے جاننے والی تو وہ تانہ دینے لگی عزیز مصر کی بیوی کو تانہ دینے لگی بولنے گی کہ یہ کیسی عورت ہے جو اپنے غلام پر فیدہ ہو گئی اور اسے بھی قابو نہ کر سکی یعنی یہ مزاک اڑا رہی تھی عزیز مصر کی بیوی کا مزاک اڑا رہی تھی کیا کہ یہ کیسی عورت ہے اپنے آپ کو حسین کہتی ہے ملکہ کہتی ہے اور ایک غلام کو بھی قابو نہ کر سکی یعنی اس نے بھی دھدکار دیا اس کو پوچھا تک نہیں تو یہ معاملہ ہے ایسا نہیں دیکھے کچھ لوگ کیا شو کرتے ہیں کہ یہ جو عورتیں تھی یہ ملامت کر رہی تھی کہ اتنا غلط کام کیوں کیا ایسا کام نہیں کرنا چاہے تھا عزیز مصر کی بیوی کو یہ معاملہ نہیں تھا یہ عورتیں اصل میں ملامت اس بات پر نہیں کر رہی تھی کہ غلط کام کیا ملامت اس بات پر کر رہی تھی کہ اس غلط کام میں یہ کامیاب کیسے نہیں ہوئی یہ سامنے غلام تھا اس کو بھی قابو نہیں کر پا رہی یہ کیسی عورت ہے تو یہ سب جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم خود میرے گھر پہ آؤ اور تم بھی آزما کے دیکھ لو میں ناکام ہوگی دیکھتی ہوں تم کتنا کامیاب ہوتی ہو اس کی خاطر اس نے ایک پروگرام بنایا کہ ایک دعوت رکھا اور اس دعوت کے موقع سے جو اس علاقی کی بڑی بڑی عورتیں تھیں سب کو بلائیا اور اس بیچ میں یوسف علی صاحب کو بلائیا تو کیا ہوا وہ دیکھیں آپ اللہ سورہ یوسف سورہ تیس میں کہتا تو کہا کہ عزیز مصر کی بیوی یہ اپنے غلام پر فریفتہ ہے یہ تو بہت سخت گمراہی میں ہے اور یہ کیسی عورت ہے کہ غلام کی پیچھے پڑی بھی ہے یعنی یہ کہ غلام کی پیچھے کوئی پڑھتا ہے وہ تو اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے لیکن اس کی حالت دیکھو کہ غلام بھی اس کو نہیں پوچھ رہا ہے اب اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا اللہ سورہ یوسف آیت ایک تیس میں نکل کرتا جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کی مکر کو سنا دیکھیں اللہ تعالی مکر کہہ رہا ان عورتوں کی مکاری اس چیز کو مکاری کہہ رہا اس کو نوٹ کیجئے گا اگر وہ عورتیں صرف اتنا کہتی کہ عزیز مصر کی بیوی نے گلت کیا غلام کے ساتھ تعلق نہیں ہونی چیز یہ کوئی مکاری کی بات نہیں ہے لیکن قرآن کہہ رہا مکاری یعنی ان عورتوں کی بھی نیت ٹھیک نہیں تھی چال چلن کی حساب سے ان کا بھی کردار کوئی اچھا نہیں تھا اس لئے اللہ نے ان کو مکر کہا ہے جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کے مکاریاں دیکھی ان سب کو بلایا ایک دسترخان تیار کیا اور ہر ایک کو چھوری دے دیا دسترخان بنایا سب کو بٹھایا اور ہاتھ میں چھوری دے دیا وہ جو بھی سیب وغیرہ جو بھی فل فروٹس ہیں وہ کاٹ کے کھانے کے لئے دے دیا اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو بلایا اب یہ ساری عورتیں حسین عورتیں بٹھی ہوئی ہیں اب اس بیچ میں یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بلایا اور کہا ان لوگوں کے بیچ میں آؤ جب ان عورتوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو ان کو بڑا تحجب ہوا تحجب کس بات سے ہوا یہاں ہم تو سے مشہوری ہے کہ ان کی خوبصورتی دیکھ کر بڑا تحجب ہوا اور ان لوگوں نے اپنے ہاتھ کٹ ڈالے یعنی خوبصورتی دیکھنے کے بعد اتنا یہ بہوش ہو گئے ان کو اپنے ہوش پر قابو نہیں رہا اور یہ فل کٹنا چاہتے تھے گلتے سے ہاتھ ہی کٹ گیا یہ مشہور ہے لیکن اصل بات یہ نہیں یہ ہاتھ کٹنی کی یہ خوبصورتی دیکھ کر انہوں نے ہاتھ کٹ دیا تھا نہیں ہاتھ اس لئے کٹا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام آئے تو ان لوگوں نے اپنے اداوں کے ذریعہ اپنے حسن کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرح مائل کرنا چاہا سوچا کہ یہ نوجوان جس کو ذلخہ کچھ نہیں کر سکی ہماری حسن کا جادو ایسا ہے کہ یہ ہمارا آسیر ہو جائے گا تو اپنے حسن کا جادو چلانے کی کوشش کیا انہوں نے اور جب کامیاب ہنے ہوئے تو ہاتھ کٹ ڈالے کہ ہاتھ کٹیں اب تو متوجہ ہو لیکن یوسف علیہ السلام نہ ان کی جمال کی طرف متوجہ ہوئے نہ ان کے قطید ہاتھ کٹنے پر بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا یوسف علیہ السلام نے وَقُلْنَا اس کے بعد انہوں نے کیا کہا جب ہاتھ کٹ دیا پھر بھی نہیں دیکھا آنکھ اٹھا کے تو کیا کہا حاشاللہ مَا حَادَا بَشَرَا اللہ کی قسم یہ تو انسان ہوئی نہیں سکتا ان حَادَا إِلَّا مَلَكُنْ كَرِيم یہ تو بزرگ فرشتہ ہے نیک فرشتہ ہے اب یہاں تشبیح پر بھی غور کیجئے کہ عورتیں نہیں کہہ رہی ہیں کہ مَلَكُنْ جَمِيل یہ بڑا خوبصورت ہے لوگ کیا کہتے ہیں خوبصورتی دیکھ کر ہاتھ کٹ لیا تھا تو اگر خوبصورتی دیکھ کر ہاتھ کٹا ہوتا ہے ان عورتوں نے تو کہنا چاہیتا عورتوں کو مَلَكُنْ جَمِيل یہ تو بڑا خوبصورت فرشتہ ہے یہ تو انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے خوبصورت لیکن خوبصورت فرشتہ نہیں بول لی ہیں یہ عورتیں مَلَكُنْ كَرِيم یہ تو بزرگ فرشتہ ہے نیک فرشتہ ہے نیکی کی گواہی کیوں دے رہے ہیں کیونکہ ان کی برائی پر لبیک نہیں کہا انہوں نے ان کی دعوتیں کناہی کی طرف یوسف علیہ السلام نے کوئی قدم نہیں بڑھایا اس لئے یہ مجبور ہو کر تعریف کر رہے ہیں یہ تو فرشتہ ہے یعنی اتنا نیک ہے یہ تو انسان لگی نہیں رہا کیونکہ انسان ہوتا اب تک ہماری طرف تو مائل ہو گیا ہوتا یہ انسان نہیں لگ رہا ہے یہ تو کوئی نیک فرشتہ ہے جو ہماری حسن کے جال میں فس نہیں رہا ہے اب جب ان عورتوں کی آجزی کو عزیز مصر کی بیوے نے دیکھا تو کیا کہا کہا قرآن نکل کیا سورہ یوسف آیت بتیس میں قالت فذالکن اللذی لم تننی فیہ کہا یہ ہے معاملہ تم لوگ میری ملامت کر رہی تھی کہ میں اس کو سوال نہیں سکی اپنی طرف مائل نہیں کر سکی کہا اسے میں نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا لیکن یہ بچ گیا تو عزیز مصر کی بیوے نے ان خواتین کی سامنے ثابت کر دیا کہ یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں اگر میں اس کو مائل نہیں کر سکی تو اس میں میرا کوئی نقص نہیں تمہارے بس کا بھی نہیں ہے تم بھی نہیں کر پائی آگے اللہ کہتا ہے کہ اس عورت نے کہا وَلَئِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّا کہ میں جو حکم دے رہا ہوں اگر یہ میری بات نہیں مانا یعنی میری گناہ کی دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا تو یہ قید کر دیا جائے گا وَلَيَكُونَ مِنَ السَّاغْرِينَ اور یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی وہ چھوٹا ہو جائے گا یہ تو یہ عزیز مصر کی بیوی دھمکی دے رہی ہے اور اس نے ثابت کر دیا کہ اس کو بہلانا فصلانا آسان نہیں ہے اس کے بعد آگے دیکھیں یوسف علیہ السلام نے سب یہ سارا معاملہ دیکھا کہ ابھی تو ایک عورت کا مسئلہ تھا اب یہ اتنی ساری عورت ہیں یہ بھی اسی طرح کی مکاری کر رہی ہیں تو یہ سب دیکھ کے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا سورہ یوسف آیت 33 میں اللہ نکل کرتا ہے قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ إِلَيَّ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس بات کے جس کی طرح یہ مجھے بلا رہی ہیں یہاں گور کی یہ پوائنٹ ہے یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ عزیز مصری کی بیوی جس طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر قید خانہ ہے بلکہ کیا کہہ رہے مِمَّا يَدْعُونَنِ إِلَيَّ یہ عورتیں یعنی ابھی تو ایک عورت تھی نا اب اور عورتیں آئیں گے یہ لوگ جس گناہ کی طرف جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے اچھا قید خانہ ہے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ عورتیں کیا تھیں کیوں ہاتھ کاتے تھے یہ ہاتھ کاتا تھا خوبصورتی دیکھیں یہ ہاتھ کاتا تھا ان کو بہلانے فصلانے کے لئے تو یہ مکاری دیکھا تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ اس سے بہتر تو قید خانہ میں ڈال دے ابھی تو ایک کا مسئلہ تھا اتنی آگئی ہیں مکار عورتیں اور آگے کہا وَإِلَّا تَسْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اَلَا اگر ان کی مکاریوں سے مجھے نہیں بچا جائے یعنی مجھ سے ان کی مکاریوں کو نہیں پھیرا اَسْبُ عِلَيْهِنَّ تو مجھے ڈر ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں جرہا غور کریں یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں یہ عزیز مصر کی بیوید کے پر نہیں کریں انہوں نے عورتوں کے بارے میں گرے ہیں جنہوں نے ہاتھ کاتا تھا کہ اللہ اگر ان کی مکاریوں کو تو نے مجھ سے نہیں پھیرا تو اندیشہ ہے کہ کہیں میں ان کی طرف نہ جھک جاؤں وَأَقُبْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اور میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں تو اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائے اللہ آگے کہتا ہے سورہ یوسف آیت چونتیس میں فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائے لی فَسَرَفَانْهُ قَیْدَهُنَّ اور ان عورتوں کی مکاریوں کو اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا اب دیکھیں اللہ بھی ان عورتوں کی معاملے کو تو یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور مورت تھا جہاں پہ ایک اور آزمائش ہوئی اس سے پہلی کی مجلس میں تو صرف ایک عورت کا معاملہ تھا یعنی عجزی مصر کی بیوی کا معاملہ تھا لیکن اس مجلس میں جو آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی ہیں اس میں ایک عورت کی بات نہیں تھی عورتوں کی ایک جماعت تھی جو یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دے رہی تھی اور اس قدر مکار تھی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کارڈ لیتے تاکہ یوسف ہماری طرف دیکھے لیکن یوسف علیہ السلام ان مکار عورتوں کے جال میں نہیں فسے محفوظ رہے اور اللہ سے دعا کیے کہ اللہ اگر ان کی مکاریوں سے مجھے نہیں بچایا تو ہو سکتا کہ میں جھک پڑوں ان کی طرف تو اللہ نے دعا قبول کی اور کہا کہ اس طرح سے اللہ نے ان مکار عورتوں سے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا تو یہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور پہلو تھا جو آپ کے سامنے رکھا گیا اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی صیرت پڑھنے اور ان سے نصیحت اور سبق لینے کی توفیق تحتمائے آمین رب العالمين اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کی